نمو سکار دوستو ساگت آپ کا میرے چینل آنو ایجوکیسن پوائنٹ میں سفٹ گیٹ سکول لیکچر ایکجام 2018 کے ریجلٹ پر پھر سے بریک لگ گیا ہے پچھلے تین دن سے کوئی بھی ریجلٹ نہیں آیا ہے حالانکہ ایک اچھا بانہ ہے کہ پچھلے تین دن تو چھٹی تھی اس لئے اپنے ریجلٹ نہیں نکالا گروپ اے اور گروپ سی دونوں کی ریجلٹ جاری ہو چکے ہیں پورے اور اب گروپ بی کے ریجلٹ آنا باقی ہیں اور دوستو ایسی سمباؤنا بتائی جا رہی ہے کہ آج گروپ بی کے پہلے سبجیکٹ کا ریجلٹ جاری کیا جا سکتا ہے اور دوستو جیسے ہی ریجلٹ آئے گا پانچ منٹ میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر میں ریجلٹ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اس وجہ سے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو اسے سبسکرائب کر لینا پاس میں جو بیل آئیکن ہے اس سے بھی دبا دینا تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپ ڈیٹ کروں اس کا نوٹیف کیسن آپ کو ساتھ کی ساتھ مل جائے دوستو رپیسی اپنا کام ایک مدمفت ہاتھی کی طرح کرتی ہے اس کو کوئی جلد باجی نہیں ہے اس کے اوپر کوئی دباو نہیں ہے کیونکہ جب بھی ان کے اوپر کفی طریقے کا دباو آتا ہے تو ان کے پاس بہانیں بھی بہت ہوتے ہیں اور دوستو اس وقت تو رپیسی کے اوپر بلکل بھی دباو نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سرکار کے اوپر اس وقت سنکٹ چل رہا ہے سرکار خود ہی اس وقت سیف نہیں ہے ایسے میں ان کے اوپر آئینے تک دباو آنے کی سنبھاؤنا تو بلکل ہی نہیں ہے دوستو سفسگیر 2018 میں ٹوٹل بھی سبجیکٹ ہے اگر کوئی ایک سبجیکٹ ہوتا ہے تو رپیسی کیسے بھی کر کے وہ ریجلٹ فٹا فٹ نکال دیتی ہے بھلے ہی وہ چھٹی کا دن ہو تو بھی ریجلٹ نکال دیتی ہے سنڈے کو بھی ریجلٹ نکال دیتی ہے لیکن جب بھی سبجیکٹ ہوتے ہیں تو رپیسی بھی پورے آرام سے کام کرتی ہے اور اگر چھٹی کے دن رپیسی کے کرمچاری رپیسی میں آئے بھی ہوتے ہیں تو بھی وہ ریجلٹ نہیں نکالتے ہیں امید ہے دوستو آج رپیسی کی دورہ کسی سبجیکٹ کا ریجلٹ نکال دیا جائے گا اس کے بعد میں بھلے ہی رپیسی دو تین دن کا گیپ پھر سے لے لے لیکن اب پچھلے تین دن سے ریجلٹ نہیں نکالا ہے تو ایسے میں سنبھاؤنا ہے کہ آج ریجلٹ آ جائے گا اور آج پیسی بھی پاس کوئی بانا بھی نہیں ہے کہ کوئی چھٹی ہے ریجلٹ کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تینکیو